آپ جانتے ہیں کہ مرکز مصطفیٰ کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے درکار ہیں تو اب ہم نے چونکہ ماہ سیام کے بعد وہاں منتقل بھی ہونا ہے اس لیے ہمیں اس سال تیزی کے ساتھ کام کرنا ہوگا وہاں ہم شفٹ بھی ہو جائیں گے اور کام بھی جائی رہے گا لیکن معمول سے کچھ تیزی لانا ہوگی تو اس مرتبہ ساتھیوں کو ضرور اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی جو تیسری منزل ہے مرکز کی وہاں بچیاں شفٹ ہو رہی ہیں تو سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ کے مبارک نام اور آپ کے سال سواب کے لیے وہ منزل جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گی اور اس میں ہم نے ایک سو ماہوں کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ آپ کے قدموں میں آپ کے سائے میں بٹھانے کی آرزو کی ہے تو میمبرشپ جاری ہے ایک سو ماہ اس منصوبے میں شامل ہوگی دو لاکھ روپیہ کم از کم دے کے میمبرشپ حاصل کی جا سکتے اگر کچھ زیادہ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے لیکن دو لاکھ روپیہ کم از کم ہوگا چونکہ یہ تقریباً اڑائی کروڑ روپے کا منصوبہ ہے تو ہمارا خیال ہے کہ سو لوگ مل جائے جو اپنی ماہوں کے لیے اس سالے سواب کریں ایک تو وہ ویسے بھی امارت اس سالے سواب کے لیے ہوگی جہاں بچیاں پڑھیں گی تو سواب ہوگا لیکن ہم نے اس امارت میں ایک کمرہ ایسا ڈیزائن کیا ہے جس کے اندر حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ کا اسم گرامی ہوگا اور ان کے اسم گرامی کے سائے میں سو ماہوں کے نام لکھے ہوں گے اور اس کمرے کے اندر جو ہے ایک قرآن مجید صبح اور ایک ختم قرآن مجید شام کو روزانہ ہوا کرے گا جو سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کی وساطت سے ان سو ماہوں کے اس سالے سواب کے لیے ہوگا تو جو خوش نصیب یہ چاہیں اور ان کے پاس گنجائش ہو تو وہ دو لاکھ روپیہ دے کے حضرت سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کے قدموں میں اپنی ماں کو بٹھا سکتے ہیں والدہ کا انتقال ہو گیا تب بھی وہ بقید حیات ہیں تب بھی ان کے اس سالے سواب کے لیے کیا جا سکتا ہے ایک ماں کے تین بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں وہ مل کر بھی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اس میں دیر نہ کیجئے گا جس کے پاس سعادت اور خوشبختی حاصل کرنے کا یہ موقع ہو تو وہ ضرور حاصل کرے ویسے تو سب کچھ لٹا دے ماں واپ کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو پائے گا لیکن یہ ایک موقع ہے کہ ایک پورا مرکز سو ماں کے نام پہ بن رہا ہے میں نے سب سے پہلے سیدہ آمینہ صلی اللہ علیہہ کے قدموں میں اپنی والدہ کو بٹھایا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر سے اس دعوت کو شروع کر کے آگے بڑھا ہوں تو پیر کے لوگ جمعت المبارک کے حاضرین ہمارے پیر بھائی اور مختلف جگہوں سے ہمارے ساتھ محبت کرنے والے سب کو دعوت دوں گا ان میں سے جو خوش نصیب لوگ ہوں گے ان کو یہ سعادت نصیب ہوگی اور وہ ایک کمرہ ہمیشہ خوشبوں سے مہکتا رہے گا جس میں قرآن مجید کی تلاوت جاری رہے گی اور وہاں سے خوشبوں سیدھی ان ماں کے نام آمال میں پہنچے گی جو ماشاءاللہ ہمارے محترم شیخ صاحب نے یہ تیرہ ماہیں پہلے تھی تو چودہ نمبر جو ہے وہ شیخ صاحب نے اپنی والدہ کا رکھا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کوئی اور بھی ساتھی شامل ہونا چاہے تو میرا خیال ہے کہ جب ہم نے اس کی تھوڑی سی تشیر کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اس میں ضرور آپ شمولیت اختیار کیجئے گا اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ تعمیر ہو رہا ہے اس میں پہلا نام سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہہ کا ہے اور باقی نام سارے اس نام کے سائے میں ہیں تو اب سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہہ کے لیے جس شخص نے رقم پیش کی ہے تو اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے اس نے پچاس لاکھ روپے پیش کیا ہے تو باقی دو دو لاکھ روپے آ رہا ہے تو اس میں شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے مرکز مصطفیٰ کا جو فرسٹ فلور ہے وہ درست نظامی کے طلابہ کے لیے ہے اور اس میں کم از کم ایک کروڑ روپے درکار ہے اور ہمارے جامعہ کے اوپر اس سال پچانویں لاکھ روپے کرزہ چڑھا ہے تو وہ بھی ہم نے آپ لوگوں کی دعاوں سے اور محنتوں اور کوششوں سے اور آپ کو جو اللہ نے وسائل دی ہیں اس سے اتارنا مجھے امید ہے کہ آپ اس خوشبو کو آگے پہنچائیں گے اگر کوئی شخص کسی کو ترغیب دے گا اددالو علالخیر کفا علی فرمایا نیکی پر رہنمائی کرنے والا کرنے والے کی طرح ہے اگر کوئی شخص کسی کو ترغیب دے کے اس کا میمبر بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو بھی ایسے ہی برابری ثواب اتا فرمایا اللہ آپ کو جزا دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين